سالوں کے انتجار کے بعد اتر پردیس کے بندلخند علاقے میں پیلو ائرپورٹ کو لوکارپن ہو گا ہے دیس کے پردان منتری نریندر مودین نے اور اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی عادت تنات نے آجمگر سے برچول طریقے سے چترکوٹ ہوای اڈے کو لوکارپن کرے جو ائرپورٹ شروع ہوئے کے بعد پورے کے پورے چھتر میں خوشی کو ماحول ہے اتیسے بارہ مارچ سے منگلوار اور سکروار کو لکنو کے لانے اڑان شروع ہوئی ہے وہ تین سنتوں کی مانگ ہے کہ آیودیا اور بنارس کے لانے بھی چترکوٹ سے اڑان شروع کری جاوے مانے پردان منتری جی دوارہ اس کا آجمگر سے برچول لوکارپن چترکوٹ ائرپورٹ ٹرمیل بیلڈنگ کا کیا گیا ہے اور بارہ تاریخ کو یہاں پہ پہلی فلائٹ بھی جو لکنو سے چترکوٹ آئے گی اور پھر یہیں سے چترکوٹ سے لکنو جائے گی تو اس کا بھی سبحارم بارہ تاریخ ہوگا بہت ہی حرش کی بات ہے کہ یہ بھارمیک اور پردیٹک کے پردیٹن کے ساتھ سے مہت فرنگری ہمارے جو پردیش کی رازدھانی اس سے جھو رہی ہے اور دھیلے دھیلے جیسے ایسے اس میں اور ہوای سے آویں اور بھی اس کا وزتار ہوگا اور اس سے جو ہمارے یہاں آنے والے سردھالو ہیں اور چاہے پردیٹک ہیں سبھی کو سہلیت ہوگی اور یہاں آنے والے پردیٹکوں کی سنکھیا بھی بڑھے گی اور یہاں کی اردھرستہ کو بھی مجھے پچھے گی ہم نے لگتا ہے یہ بہت خرش کا مشہ ہے کہ کین ستار و پردیش ستار کی جو عام آدمی کے اران سکھیم کے تاہر جب کو تیرٹک کا وکاس کیا جا رہا ہوں یہاں فلائٹہ سوبران کی اس کو میرا ایک آگ رہتا کہ آیودھیان کو دھوڑی ہے ہرسا کوئی گنسے کریے جو بائٹ آ رہی ہے آیودھیان ہو کر کے لکھناؤ جائے کیا لکھناؤ سے آیودھیان سے ہمارے یہاں جو سنگز ہیں ان کی دیمانڈ ہے یہاں سے آیودھیان سے اندھیں جڑتا ہے واقعی تو پھر پہلے ایسا ہی آیا تھا پہلے آیودھیان سے ہی شروع ہو آج بڑے سو بھاگ چترکوٹ کی پاون دھرتی سے مریادا پور سوٹم سیرام چنجی کی کرمستلی سے یہاں سے جو ریسی منیوں کا تپوستلی ہے ہمارا چترکوٹ یہ بہت پیشڑا جیلا کہا جاتا تھا چھوٹا جیلا کہا جاتا تھا کانچھی جیلا تھا اور ایسے جیلے کو بکشت کر کے پانی پردھان منتی نرین موڈی جی نے پانی مخپنتی یوگی آجی سنات جی نے ڈبل انجن کی سرکار نے ایک اتحاسک کام کیا ہے آج چترکوٹ کا ہمارا جو ہوای اڈا ہے یہاں سے ہمارے ہوای جہاج چلنے جا رہا ہے آج اس کا سلان نیاز و اس کا لوکارپن آج ماننی پردھان منتی جی نے کیا ہے آجمگڑ کی دھرتی سے یہاں پر چترکوٹ کا بھی ہمارے سردے کا ہوا ہے اور آج ہمارا یہ سو بھاگ ہے کہ یہاں سے ہماری ہوای جہاج کی یاترہ جو گریب تبکے کا بکت بھی ہے جو باہر سورت پنجاب ڈلی میں کہیں کام کر رہا ہے اور اس کو امرجنسی میں کہیں سے آنا ہے تو سیدھے ڈلی سے یا لکھنو سے سیدھے یہاں تک اس کو آنے کی سبیدھا پردان ہو رہی ہے ہفتے میں دو دن ہوای جہاج یہاں سے منگلوار اور سکروار کو لکھنو کے لیے یہاں سے چلے گا ابھی دو دن چلے گا اور یہاں پرےٹک اصل ہے ہمارا چیترکوٹ کا یہاں پر دیسی بیدیسی تمام پرےٹک ہمارے دھارمک چھیترہ یہاں آئیں گے آیودیاں سے بھی جوڑ کر کے پریاغ راہ سے اور کاسی سے اس کو جوڑنے کا کام آگے ہو رہا ہے اور ہماری جو فلائٹیں چلے گی وہ دھارمک چھیتر کے ہمارے یہاں سے بنارس اور آیودیاں اور لکھنو دلی سے ہوتے ہوئے دیس بیدیس کی فلائٹیں یہاں تک جائیں گی بڑا رنبے بھی بند کر کے تیار ہو گیا ہے جو یہاں سے لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ ڈھائی کلومیٹر کا بڑا رنبے ہے اور ڈیڑھ کلومیٹر کا ہمارا جو پہلے سے چھوٹا رنبے ہے یہ دونوں رنبے ہمارے بند کر کے تیار ہیں اور جل سے جلد یہاں بڑے جہاد بھی ہمارے اترنے جا رہے ہیں تو اس لئے آج میں اس چیتکوٹ کی پاون ڈھرتی سے ماننی پردار منتی نرین مودی جی کو ماننی مخبنتی ہوگی آجتہ جی کو اور ڈبل انجن کی پوری سرکار کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں دھنوات دیتا ہوں اسی طرح سے چھوٹ کے وکاس کے لیے جہاں انہوں نے گاؤں کے گریب کلیار کی اجنائیں چلائی ہیں پانچ کلو راسن پانچ لاکھ تک کی دوائی کا انتجام گریب کو کیا ہے وہیں بڑے بڑے کام بندیل خند سپیس بے اور ہوای اڈڈا اور یہاں پر ہمارے رام بانگوان مارک جیسے سبیدھائیں دے کر کے یہاں پر ہمارا عدیوگی چھت دبلف ہو رہا ہے ڈیفنس کاری ڈور بننے جا رہا ہے بہت ساری سبیدھائیں چیترکوٹ کا پڑا سا پڑھتک کا وکاس ہمارا ہوا ہے چیترکوٹ اتر پردیس کے بندیل خند کو پہلو شہر ہے جتے ہوای اڈڈا بنے ہیں اور اسے اب اتہ کے وکاس کلانے نئے پنک لگمے کی امید ہے چیترکوٹ سے پوش پر آج کسیب بندیلی بہت چار کلانے ایک لب یونیورسٹی دمو بل گائی ڈیوٹوبر سبگرائیڈ فیوچر 28 اکرس آف لسگرین کیمپس لارجس کیمپس آف بندیل خند ایکسپینس آف ڈیڈکیٹیٹ فیکلٹی 50 فیوچر 80 کورسس 312 ڈیفرنٹ سکول سپریٹ خورس اور گرنٹ فرس پورت فولی ایک بھی لاب اور برک شب سپریٹ خورس سپریٹ خورس فورگر